اسلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے برج اسمبلہ ناظرین اگر آپ لوگ انہیں ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑی رہے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے ہیں برج اسمبلہ ہواتین کے لیے برج اسمبلہ ستارت اطارت مزاج خاکی رنگ گندمی دن بد اس برج کی اطیق پیدا ہونے والی خواتین کی شخصیت ساہرانہ ہوتی ہے اپنے چہرے پر ایک ایسی کشش رکھتی ہے جس کو دیکھ کر ار شخص متاثر ہوتا ہے لیکن یہ خواتین مکمل طور مکمل اختیار بڑھتی ہے مثلا لباس کی تراش خراش عسن اور خوبصورتی کا بھی اچھی طرح خیال رکھتی ہے یہ اس طرح کے لباس میں جن میں شوخی بری ہو پسند نہیں کرتی اس لیے کہ ارکس و ناکس کی نظریں نہ پڑے یعنی یہ بات بری لگتی ہے کہ کوئی بھی غیر مرد ان کا بغور جائے جالے یہ خواتین بہت خوبصورت نہ بھی ہو تو امکبول صورت ہوتی ہے لیکن ان کے عسن میں ایک خاص قسم کی کشش ہوتی ہے یہ اس کشش کے دیت دوسروں کو اپنی جانب مائل اور راغب کر لیتی ہے یہ ذہانت سے ہر کام عمل کرتی ہے اور کامیاب رہتی ہے انہیں آزادی اور خودمختاری میں کسی قسم کی رکاوٹ سے نفرت ہے لیکن یہ نیک فطرت ہے ان پر بروسہ وعدمات کیا جا سکتا ہے اصل میں کسی بھی قسم کی پابندیوں سے ان کی صلاحیتیں خوبیاں اور صفات رنگ آلود ہو سکتی ہے تنقیدی مزاج کی وجہ سے کچھ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے جب ایسے لوگوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے جو انہیں اچھا نہیں سمجھتے اور شک کی نظروں سے دیکھتے تو انہیں بے حد دکھ ہوتا ہے جس وجہ سے یہ مخموم ہو جاتی ہے یہ خواتین سلی کا پسند کرینا شہار اور نفاست کو ترجیح دیتی ہے دوسرے لوگ شاید ان سے جلتے یا حسد کرتے ہیں کیونکہ لوگ ان کی شرم آیا کو برا تصفر کرتے ہیں اور پھر بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے سے باز نہیں آتے جو کہ ایک غیر مناسب بات ہے یہ بات کسی طرح بھی اخلاق کے دائرے میں نہیں آتی ادایت کے طور پر مخالفوں کی زبان بندی رکھنے کیلئے غیر مردوں سے مکمل اجتناب کریں شکریہ پسند آنے پر دیسی لیب ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقا موسیقا